محمد اجاز قاسمی کہ سفے کا سائز چار تو چوڑائی میں ہو اور ساتھ لمبائی میں ہو تو اس کتاب کی سیٹنگ کس طرح کرتے ہیں پچھلے سبق میں یعنی پچیس میں سبق میں ہم نے سکھا تھا کہ اگر سفے کا سائز اس طرح ہو یعنی کہ ایک پیج میں ایک ہی ہو یعنی اس طرح تو پانچ یا چھے ہو اور اس طرح سے آٹھ ہو یعنی لمبائی میں آٹھ اور چوڑائی میں پانچ یا چھے ہو تو وہ ایک پیج پہ ایک ہی سفا بنتا ہے اور اس کی سیٹنگ کس طرح کرتا ہے یہ میں نے سبق میں بتایا آبانی انیلیشن نمبر ٹوئنٹی فائی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس طرح کی سیٹنگ کس طرح کرتے ہیں یعنی اگر ایک ہی سفا میں دو سفا بنانا ہو یعنی آپ کی کتاب کے سفے کا جو سائز ہے وہ چار بائی ساتھ ہے یعنی چار تو چوڑائی ہے اس کی اور ساتھ لنبائی ہے تو اس کو کس طرح create کرتے ہیں کس طرح بناتے ہیں آج ہم اسی کو دیکھنے والے تو چلیئے ہم سب سے پہلے ان پیج کو کھول لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی سیٹنگ کس طرح کرتے ہیں تو جیسے آپ ان پیج کھولیں گے آپ کا سفا اس طرح آئے گا تو یہاں پہ فائل میں جب آپ نیو سفا لیں گے نیو پہ کلک کر دیجئے تو یہاں سے آپ کو سفا لینڈ اسکیپ لینا ہے یعنی چوڑائی میں جیسا کہ ابھی آپ نے تھوڑے دیر پہلے pda فائل میں دیکھا تھا کہ سفے کی سفے جو ہے چوڑائی میں ہے یعنی لینڈ اسکیپ میں ہے تو آپ کو یہاں سے لینڈ اسکیپ چوز کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کا خیال لکھیں گے آپ یہاں سے آپ کا لینڈ اسکیپ چونکہ پہلے سے portrait ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو لینڈ اسکیپ چوز کرنا ہے اور ok کر دینا ہے ٹھیک ہے اب چونکہ سب سے پہلا کام کیا ہوگا کہ ہم master page پہ جائیں گے master page کیا چیز ہوتی ہے اس کی پوری تفصیل میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو بتا دیا ہے تو اگر آپ نے گزشتہ سبق میرا نہیں دیکھا ہو یعنی لیسے نمبر پچیس تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ how to use master page by Ajax Khasmi اس طرح کر کے آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ یا پھر میں اس ویڈیو کا یعنی گزشتہ ویڈیو کا لینک جو ہے اس ویڈیو کے ڈسکیپس میں ڈال دوں گا تو آپ وہاں سے بھی میرے اس ویڈیو پہ پہ پہنچ سکتے ہیں اور وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ master page کسے کہتے ہیں اور وہاں پہ کس چیز کو set کیا جاتا ہے تو چلی یہ سب سے پہلے میں master page پہ چلتا ہوں جیسے یعنی اس M پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے جو یہاں پہ ہے ٹھیک اب یہاں سے آپ کو سب سے پہلے arrow tool کے ذریعے اس box کو select کر لینا ہے جیسے آپ صفحہ پہ click کریں گے تو دیکھئے چاروں طرف notes آ جاتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کا یہ page select ہو چکا ہے اب یہاں سے آپ اس والے حصے پہ rulers پہ click کیجئے اور mouse کو دبائے دبائیں یہاں لکھے یہ guideline ڈکھتے ہیں یہ میں نے رکھ دیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صفحہ کے درمیان کا حصہ ہے یہ صفحہ کا page کا بیچ ہے ٹھیک ہے اب میں اسی box کو select کر کے یہاں سے size دوں گا چار یعنی اوپر چوڑائی ہم لکھتے ہیں اور اس والے خانے میں لکھتے ہیں جو میں دکھا دے رہا ہوں ٹھیک ہے یعنی یہاں سے آپ page کی چوڑائی متعین کر سکتے ہیں اور اس والے حصے سے آپ page بھی لمبائی متعین کر سکتے ہیں تو چلیے اس خانے میں آپ دے دیں گے 7 ٹھیک ہے تو چلیے میں دے دیتا ہوں یہاں سے 7 اس کو آپ دھیان سے دیکھ لیجئے کہ کس خانے میں دیا گیا ہے اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آئے تو آپ line editing ribbon bar کا جو میرا سبق ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو جیسے آپ اس پر click کریں گے اب number دینے کے بعد آپ کو enter پر click کر دینا ہے جیسے آپ enter کریں گے یہ 4x7 کا صفحہ بن چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو اسی page پر size setting کر لینا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے اگر آپ کو line کیچنی ہے تو یہاں سے آپ line tool لے کر کے اس حصے سے اب یہاں سے آپ line پہلے بنا دیں line بنانے کے بعد آپ جو ہے اس کو point size دے دیجئے یا جو style لینا ہو جیسے کہ میں یہاں سے double line لے دیتا ہوں اور یہاں سے آپ point رکھیں گے اور enter کر دیجئے اب اسی line کو اگر نیچے رکھنا ہے آپ کو ctrl c c ctrl v یعنی کہ آپ copy paste کا سہارہ لے سکتے ہیں اور enter کر دیجئے اسی کو اپر بن جائے گا اب اس کو آپ down arrow کے ذریعے نیچے رکھیں اب یہاں سے آپ کو نیچے میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو کہ ہمیشہ single line یعنی پہلا والا جل رکھیں اور یہاں سے one point ہی رکھیں ٹھیک اب اس کے بعد جو ہے آپ کو یہاں سے نام لکھنا ہے اس پہ تو title text box میں یہاں پہ آپ لکھ لیجئے جیسے کہ میں لکھ دیتا ہوں تن ویرن یدا اور اس کو select کر کے ctrl a سے میں نے select کر دیا ہے اور یہاں سے 17 اس کا point size رکھیں گے کیونکہ جو بھی کتاب کے size ہوتا ہے یعنی کتاب میں جو آپ font کا size رکھ رہے ہیں بلکل وہی size آپ کو یہاں پہ بھی رکھنا ہوگا تو کیونکہ کتاب کے meter کا جو size ہوتا ہے وہ 17 سے یعنی 16 سے 17 کے درمیانی ہوتا ہے تو آپ 16 یا 17 رکھیں تو چلی میں نے 17 رکھ دیا ہے اور اسی کی حساب سے land spacing 23 رکھیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو font کے size یا land spacing سے مطالق مزید معلومات چاہیے تو آپ text editing ڈیبن وار کا سبق دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے 17 اور یہاں سے آپ test کر دیں گے اور enter کر دیں گے یہاں بن چکا ہے اب یہاں سے آپ کو تھوڑا سا اس کو control c copy control v paste پھر میں نے اس کو پھر میں پھر میں رکھ دیا ہے اب یہاں سے اگر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ دیجئے کہ شرط اور اس کو آپ کر دیں left side ٹھیک ہے اب ایک اور setting کرنی ہی آپ کو page جب آپ یہاں پہ اس طرح کی setting کریں گے کہ آپ کے ایک page پہ ڈبل سپا ہوگا تو وہاں پر آپ کو page number باہر سے لگانا ہوتا ہے یہاں سے آپ insert میں page number جیسے اس طرح نہیں لگا سکتے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ یہاں پہ سے آپ text box بنائیں text box چلیئے میں بنا دیتا ہوں یہاں پہ یہاں اس بات پہ خیال لگیں گے کہ آپ کو text box ہی بنانا ہے title text box نہیں یعنی کہ نیچے والے آئین کا استعمال نہیں کریں گے اوپر والے آئین کا استعمال کریں گے اور title text box میں فرق یہ ہوتا ہے text box اور title text box میں کہ اگر آپ title text box کو select کرتے ہیں ہوں گے تو آپ دیکھیں گے note جو ہے صرف right left میں آتا ہے جبکہ اگر text box کو select کریں تو دیکھ رہے ہوں گے آپ right left up down سب مچاروں طرف سے نوٹ ساتھ ہیں تو یہ پہچان ہوتی ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے simple یہ آپ سب کو select کر لیجے اور ctrl c c ctrl c ctrl c c c c یہاں وہ جو آپ فاصلہ رکھتے ہیں یہ ضرور آپ رکھیں یہ تو اتنا فاصلہ آپ ضرور رکھیں گے تو اتنا فاصلہ آپ ضرور اب اب یہاں سے آپ کو کچھ نہیں کرنا سرپ Simplely آپ کو یہاں پر link کر دینا ہے کیونکہ آپ چاہتے کیا ہیں کہ جب آپ اس box میں لکھتے ہیں تو آپ کا کرسر اس box میں مکمل ہونے کے بعد اس میں آ رہا ہے تو آپ پہلے یہاں پر click کر دیجئے پھر آپ اس پر click کر دیئے اس کے بعد آپ اس پر click کیجئے اور Simplily اس پر click کر دیئے تو اس کا link اس سے ہو چکا ہے اور اس box کا link اس سے ہو چکا ہے اب آپ master page سے باہر آجئے ٹرک ہے تو یہ اس طرح کے سف divers کی! ہو چکی ہے انشاءاللہ نیکس لیشن میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میٹر کی سیٹنگ کیسے کرتے ہیں یہ تو ابھی آپ نے دیکھا کتاب کی سیٹنگ ٹھیک ہے کہ دو طرح ہی کتابیں ہوتی ہیں ایک تو چھے بائی آٹھ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اے فور میں سنگل پیج ہی بنا پاتے ہیں آپ یعنی کہ پورٹریٹ میں رکھ کر کے اور اگر آپ چار بھائی سات کا صفہ رکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ چھوٹی کتابوں کا سائز بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک پیج میں ڈبل بنانا ہوتا ہے تو اس کی سیٹنگ کس طرح کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ابھی آپ کو میں نے میٹر کی سیٹنگ نہیں بتائی ہے کہ ہیٹنگ کا سائز کیا ہوگا یا اگر آپ عبارت لکھ رہے ہیں یا زمینی ہیٹنگ ہے تو اس طرح کے پونٹ کا سائز کیا رکھیں گے وہ آپ کو میں نیچ لیشن میں بتانے والا ہوں تو اس طرح سے آپ دیکھئے آپ کے کتاب کا خاکہ تیار ہو چکا ہے آپ جو یہاں نمبر ڈالے گا آپ یہاں پہ کرسر رکھیں گے چونکہ آپ نے اس کا لنک اس سے کر دیا ہوا ہے تو آپ یہاں سے اس میں کرسر رکھئے اور سینٹر کر دیجئے اور ایک نمبر ہم نے جیسے ڈال دیا کنٹور ایسے سیلیکٹ یہاں سے سردرہ ٹھیک ہے اور یہاں سے ٹائس آپ دیکھیں یہاں پہ ایک نمبر آ چکا جیسے انٹر ماروں گا میں تو اگلے میں خود چلا گیا یہاں دو پھر تیم پھر چار اس طرح سفہ نمبر آپ کو ہر میں ڈالنا پڑتا ہے جب آپ ایک ہی پیج میں دو سفہ کی سیٹنگ کرتے ہیں تب اور اگر جیسے میں نے پیچھلے سفہ میں بتایا تھا کہ اگر ایک پیج میں ایک ہی سفہ کی سیٹنگ کرنی ہو تو آپ ڈائریکٹ جیسے میں نے وہاں پہ بتایا ہر پیج نمبر ڈالنے کے لیے اس طرح سے آپ ڈال کر کے نمبر کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو آج کا یہ سفہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا تو اسی طرح میرے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے لائک کرتے رہیے اور شیئر کرتے رہیے اور اگر اپی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل اجاز کمپیوٹرز پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے تھینکیو فور وچنگ